سب سے زیادہ اس بزنس کے کیسٹس بک رہے ہیں ان کے نام سے راج کی بات آؤٹ آف کنٹرول آؤٹ آف ٹاؤن گروپ رفتار اور سب سے بہترین جو مجھے پسند ہیں یہ اس ٹین پسنٹ ایسی کیسٹس کے نرماتہ ایک شاندار لیڈر امبالا سے مرسٹر ستیس پنڈیت ایک نوٹس میرے پاس آیا کہ ابھی بات جو میں شروع کروں مرات ایک وقت تک چلنی چاہیے آئیو ریڈی فور دیٹ ویسے بھی جہاں تک آنے میں میں نے لگ بگ تیس گھنڈے ٹربل کیا ہے تو مورلی بھی آپ کا فرض بنتا ہے کہ کم سے کم پندرہ گھنٹے تو آپ میرے کو سنیں نمشکار ابھی میری تعریف میں جو کچھ بھی کہا گیا اس کے بدلے میں میں کبھل اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اس نے یوہی مجاک میں مجھ کو کہا تھا چاند اس نے یوہی مجاک میں مجھ کو کہا تھا چاند آئینہ رات بھر میں دیکھتا رہا پہلے پڑکٹ کو آپ ٹھیک سے ہینڈل کریں سو جو بدلاب ہے بدلاب کا آدمی کی زندگی میں سب سے جو بڑا سنگرش ہے وہ ہے اپنے آپ سے سوارتی ہونا ویسا بھی اچھا ہے کسی کو بدلنے کی بجائے اگر آپ اپنے آپ کو بدلیں اچھا کر لیں تو آپ کا بلا ہوگا اگر دوسرا بدلے گا تو اس کا بلا ہوگا تو سوارت کی درشتی سے بھی یہ اچھا ہے کہ ہمارا فوکس اپنے اوپر ہو ہم اپنے آپ کو بدلیں اور جب آدمی کا سنگرش اپنے آپ سے ہوتا ہے اس کی کوئی قیمت ہوتی ہے لیڈرز اور لینرز وہ دو طرح کے لوگ ہیں کچھ لیڈرز ہوتے ہیں کچھ لینرز ہوتے ہیں عام جو لوگ ہوتے ہیں عام لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ دوسروں کے ساتھ سنگرش میں ٹائم بداتے ہیں لیڈر ہمیشہ اپنے ساتھ کے ساتھ پرتیز بنتا رکھتا ہے اپنے ساتھ سنگرش کرتا ہے لوگ لوگوں کو بدلیں کے میں ٹائم دیتے ہیں لیڈر اپنے آپ کو بدلیں میں ٹائم دیتا ہے یہی سب سے ویشیش بات ہے اس طرح کے کارکرموں کے جو پرجوزن ہے وہ یہ ہے کہ انڈویجلی ہم ہر ویکتی ہر انڈویجل اپنے آپ کو بدلنے کا سنگرش لیں دنیا اپنے آپ بدل جاتی ہے چوبیس مہینے میں اس بزنس میں بیس لاکھ سے زیادہ روپائے میرے کو ملے لاسٹ منٹ سے بزنس سبمٹ ہوا ہے میرا اس کا والیوم ہے سبا کروڑ روپائے اور اس سے جو چیک بنا ہے وہ ہے ایک لاکھ چوتر ہزار چھ سو روپائے یہ جو لوگ سمارٹ ہیں جن کو آپ مانتے ہیں جو لوگ کام جاب ہیں ان میں اور آپ میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے تھوڑا سا فرق ہے آپ آسٹن سبھے سات بجے اٹھے ہوں گے یس اور نو یس آپ مجھے بتائیں کہ اگر کل سی بجے اٹھیں گے تو کوئی زلزلہ آ جائے گا یا آپ پیچھے چلنا شروع کر دیں گے یا انہا شروع کر دیں گے کل آپ گئے گھر آئے جا آکے آپ دو بھنٹے ٹی وی کے آگے بیٹھیں اگر کل نہیں بیٹھیں گے تو زلزلہ آ جائے گا شاید آج آپ صبح اٹھیں اور اٹھتے لپکے اخوار کی طرف اور کل نہیں لپکیں گے تو زلزلہ آ جائے گا اتنا ہی فرق ہے جو کام جاب ہیں وہ ایسا نہیں کرتے جو اب تک ہم کرتے رہے ہیں تھوڑی سی فائن ٹیوننگ آپ کو زیرو سے ہیرو بنا سکتی ہے دیکھئے دو سال پہلے یہ بزنس میری لائف میں آیا میں نے اس کو سائن کیا اور کام کیا آپ کو ایک چیز بتاؤں کی میں نے اس کو سائن کیا اور کام کیا اگر میں اس میں کام نہیں کرتا تو دو سال تب بھی گزر جاتے ہلو لیکن زندگی اس بزنس کی کام جابی کے بنا اور زندگی اس کام جابی کے ساتھ بہت فرق ہے بہت فرق ہے بہت فرق ہے میں فورم میں سیٹل نہیں ہوا کبھی نہیں چاہا لیکن یہ چیز ضرور چاہی تھی کہ یہیں رہ کے امریکہ جیسے بیسے بنیں وہ بن گئے ہیں جب آپ چھوٹی چھوٹے تیار کریں گے پیڑا ہوگی سٹریچ ہوں گے تو پیڑا ہوگی لیکن جو پیڑا ہے جب بھی پیڑا ہوتی ہے تو اتھپتی ہوتی ہے ہلو انسان کا جرم بھی پیڑا سے ہوتا ہے جب بھی کھچیں گے تو پیڑا ہوگی جب پیڑا ہوگی تو اتھپتی ہوگی گروت ہوگی جب دور کی ہو تو سمجھے کہ ترقی ہو رہی ہے میرے بچوں کا بڑے تھا میں باہر تھا میرا بڑے تھا میں باہر تھا میری وائف کا بڑے تھا میں باہر تھا بارہ سال کی میری لائف میں پہلی بار ہماری میریج انورسی تھی میں باہر تھا کوئی فرق پڑا ہلو کوئی فرق پڑا پڑا یہ کہ اگلی جو انورسی ہے اس انورسی پہ ہم سوچر لینڈ میں ہوں گے دیوالی سے ایک ہفتہ پہلے ایک برت آتا ہے کربا چوتھ کا برت ادھر بھی ہوتا ہے ہلو یہ نیشنل ڈیزیز ہے سب جگہ ہوتا ہے اس دن میری میٹنگ تھی لودھیانہ میں دوپیر کو میڈم کا فون آتا ہے کہ آج ورت ہے آج آپ کو گھر پہ ہونا چاہیے ہلو میں نے بوچھا کیوں کہتی ہر پتی کو گھر پہ ہونا چاہیے آج کتن ہلو میں نے کہا ٹھیک سے سوچ لو کہ ہر پتی کو گھر پہ ہونا چاہیے کہتی ہاں ہر پتی کو گھر پہ ہونا چاہیے میں نے کہا اب یہ بتاؤ کہ پاکستان بارڈر پہ جتنے ہمارے فوجی کھڑے ہیں اگر وہ سبھی آج کربا چوتھ منانے گھار آ جائیں تو مشرف کسی کو مرانے دے گا کیا کربا چوتھ کے دن وہ بارڈر پہ کھڑے نہیں رہتے ہلو کیا دیوالی وہ وہاں کھڑے نہیں رہ سکتے رہتے ہیں کیا دیوالی کے دن ٹرین نہیں چلتی کیا دیوالی کے دن پولس کے ٹریفک پولس کے لوگ کھڑے نہیں ہوتے اگر وہ ہو سکتے ہیں تو ہم بھی ہو سکتے ہیں ان کے پاس ایک ذمہ واری ہے ان کے پاس ایک ذمہ واری ہے ہمارے پاس بھی ہے got it آپ روائلٹی پہ آئیں آپ ٹیکنکل پہ آئیں اور آپ اس احساس کے ساتھ کام کریں کس دیش کی تصویر بدلے got it آپ کو ایک خبر دوں لوگ چار چار چھے چھے ہزار کی نوکری کے لیے زندگی کی چالیس چالیس دیوالیاں بچوں سے دور بتا دیتے ہیں میں ایک دور کی بات کرتا ہوں پیڑا ہوتی ہے لیکن یہ درد ایک ہی بار ہوگا پچھا تاپ کا درد ساری عمر ہوگا پیڑی در پیڑی ہوگا اس سے بچنا ہے تو اس درد کا سوابت کریں شیخ اکبر اس کا نام موں پہ پسینہ آنکھوں میں لالی تو میرے کو بتایا گیا ہے کہ اس کی مدر ابھی ہسپیٹل میں ہے اس کو اکسجن لگی ہوئی ہے میں نے اس کو پوچھا کہ تم پھر میٹنگ میں کیوں آئے کہتے ہیں سر میرا بشواس ہے کہ اگر آپ دعا دیں گے تو وہ ٹھیک ہو جائے گی میں نے بولا کہ تم بزنس چھوڑو اس کو دیکھو یار کچھ نہیں ہوتا بولا کہ اسی بزنس کے پیسے سے تو اس کو علاج ہو رہا ہے ایسے میں لگتا ہے کہ دن لیدر نہیں دھڑتا یہاں دھڑتا ہے اس طرح سے ہوتا ہے یہ کارن ہو سکتا ہے آپ کے لئے ابھی تک آپ نے سوچا ہوگا کہ چار چھے لوگ چھوٹا سا سرکل یہ آپ کو نیشنل لیول پر کھڑا کر سکتا ہے یہ بزنس ہلو کل سائنس سٹی میں میٹنگ تھی میٹنگ ختم کے ترنت ہمیں آکے ٹرین پکڑنی تھی لیکن اتنے سارے لوگ تھے آٹوگراف لینے والے آپ سوچ سکتے ہیں کہ دو سال پہلے میں نے سوچا ہوگا کہ کوئی آدمی میرے پاس آئے گا اور کہے گا کہ آٹوگراف پلیس ہلو نہیں یہ بزنس آپ کو یہ ہنر دے سکتا ہے آنے والے تین مینے کے پروگرام آلڈی اکوپائٹ ہے چھے چھے مینے کی ڈیٹ اڈوانس ہے لوگ بہت سارا کھرچ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ آپ آئیں آپ کو گلایا جائے گا ہلو یہ کارن ہو سکتا ہے جو گول ہم ریسائٹ کرتے ہیں پیسہ لینے کا اس سے ٹین ٹائم ٹونٹی ٹائم ہنڈر ٹائم پیسہ لوگوں میں جاتا ہے سوچیں کہ آپ ٹارگٹ لیں پیسہ فلو ہو اور فلو لوگوں کے پاس جائے سوچو کہ اس پیسے سے کچھ گھروں کے جب بچے اچھے سکولوں میں جائیں کچھ گھروں میں اچھے سے دیوالی منائی جائے کچھ گھروں میں لذیذ کھانا پکے تو چمنی سے دعا نہیں دعائیں اٹھتی ہیں یہ گول ہو سکتا ہے ہزاروں کارن ہے کسی بھی کارن سے آپ کر سکتے ہیں اس کو چنیں کہ آپ کے لوگ آپ پہ پراؤڈ کر سکیں ہلو آپ کے لوگ آپ کے پراؤڈ کر سکیں اس کو چنیں کہ ایک دن آپ کو سٹیج سے بلایا جائے اور آپ کے پیرنٹ سامنے ہوں اور ان کی آنکھیں گیلی ہوں ہلو میکٹ میکٹ ایک بولے گا کہ آپ کو لگے گا کہ جیسے میں پاگل ہوں دوسرا بولے گا کہ یہ تو آکے چلے گئی آپ کو لگے گا کہ میری انفرمیشن اتنی بیک ورڈ ہے کیا تیسرا بولے گا کہ یہ اچھا ہے چلے گا پر تم سے نہیں ہوگا یہ تین لوگ جاتو آپ کو ہمیشہ کے لیے آپ بیرگتی کو پرابت ہو جاؤ گے ہلو یہاں یہاں تک آتے آتے آپ بلکل پختہ ہو جاؤ گے اور آپ کے مند میں یہ بیچار کودے گا اور آپ کے ذہن پہ جنون سوار ہو جائے گا کیا کہ اب تو جرور کرنا ہے تیرے کو کر کے دکھانا ہے گھر سے نکلیں تو یہ سنکل پلے کے نکلیں تیہ کر کے نکلیں کیونکہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ عام لوگ ہیں بھیڑ کا حصہ ہیں وہ لیڈرز نہیں ہیں ہلو وہ دنیا سے الگ کام کرنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہے آپ کو کرنا ہے آپ یہ سنکل پلے کے نکلیں کی جو میں نے شروع کیا ہے اس کو انجام تک پچھاؤں گا جب تک کام جاب نہیں ہوگا تب تک رکھوں گا چلتا رہوں گا only then you can succeed make it یہ بزنس عمومن middle class لوگوں کو attract کرتا ہے کیونکہ جو آدمی بالکل سڑک پہ ہے تو وہ تو شام تک کی روٹی کی چندہ کرتا ہے دو مینے بعد دو سال بعد کچھ ملے گا وہ ایسے کسی project کی طرف وہ نہیں کرتا got it جو ٹائکون ہے اس کے باس کی بات نہیں ہے middle class اور middle class لوگ کیسے ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے hello اندر کچھ باہر کچھ فرجائل ایگویسٹک پیریشیول آپ یہ بزنس شروع کریں بہت بزی ہو جائیں اپنے پروسی سے بات کریں وہ آپ کو کیا بولے گا پیسے کے پیچھے کیوں بھاگتے ہو میں تو پروائی نہیں یہاں ایک پرشنہ آتا ہے کہ پیسہ کیا کھانے کے کام میں آتا ہے hello وہ بھالے گا کہ تم کماتے ہو بھاوی جی کماتے ہیں ان کی جاب ہے ایک مکان کا کرایہ تمہیں آتا ہے گاؤں میں جمین ہے یا نہ آجاتا ہے ایک مکان میں تم رہتے ہو دوسرا مکان اس کلونی میں ہے پیسہ کھاؤگے کیا مجھے یہ بتائیں کہ پیسہ کھانے کے کام میں آتا ہے کیا یادی پیسہ کھانے کے کام آتا ہو تو سوچیں کہ رتن ٹاٹا کیوں کام کرتا ہے مہندرہ سے کام کیوں کرتے ہیں آمانیز کام کیوں کرتے ہیں برلہ سے کام کیوں کرتے ہیں کام تو کبل کام کے لئے ہوتا ہے کام مرد کا شنگار ہوتا ہے یوں ہی کوئی مل گیا تھا سرے راہ چلتے چلتے جو کہی گئی نہ مجھ سے وہ زمانہ کہہ رہا ہے کہ فسانہ بن گئی ہے میری بات چلتے چلتے آپ اس یادرہ میں چلیں اور آپ کی یادرہ ایک کہانی ہو جائے آپ کی زندگی کی ہر گھٹنا یہاں سے سنائی جاسے گئے گوٹ اٹ یہ ریوارز ہیں اس بزنس کے اس بزنس کی ایک کوٹ ہے اگر اتنیش جی کو دیکھ کے جیپر کشمشہ کو دیکھ کے مجھے دیکھ کے انوڑی شخص کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ لوگ سپارٹ ہیں یہ کام کر سکتے ہیں ہم نہیں کر سکتے تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں اس کو لکھ کے لے جانا ہر وہ وقتی جسے اس بزنس کا سٹار بننا ہے یہ انٹرنیشنل سٹڈی جو ہے ملٹی لیور مارکٹنگ کی ایک سو پچاس دیشوں کی اس کا میں آپ کو بالکل کور پوائنٹ بتانے جا رہا ہوں اس بزنس میں جس آدمی کو سٹار بننا ہے اس بزنس میں کامیاب ہونے کے بعد جس وقتی سے سب سے زیادہ آٹوگراپ مانگے جائیں گے جس وقتی کے ساتھ فوٹو کھچانے کے لیے سب سے زیادہ لوگ اتاب لے ہوں گے اس بزنس میں جو بھی وقتی سٹار بنے گا وہ اس بزنس کو سائن کرتے وقت کبھی بھی سٹار جیسا دکھے گا نہیں کبھی بھی دکھے گا نہیں اگر آج آپ کا ہلیہ حالات بھاو بھاونا بھیتری باہری پریورن آورن ویسا نہیں ہے جیسا ایک سٹار کا ہوتا ہے تو آپ بشواس کریں آپ فسٹ لجیبل پرسن ہیں جو اس بزنس میں سٹار بن سکتے ہیں You Can Be مجھے یاد ہے میرے سپونسر نے جو سب سے نیک کام میرے ساتھ کیا اور میں نے اس کو ڈوپلیکیٹ کیا آگے کچھ لوگ کے ساتھ کیا انہوں نے میرے کو سائن کر آیا ہم کٹ لینے کے لیے پکاپ سینٹر پہ گئے انہوں نے کٹ پکڑا کے میرے کو ویدانی کیا میرے کو ساتھ بٹھا کے ٹیلر کے پاس لے گئے ہم شروع میں ایسا ڈرتے ہیں کسی کو ہم یہ کہیں کہ آپ نے کٹ لی ہے دو ٹیپ بھی لے لو ایک کتاب بھی لے 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 لو تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ آدمی منع کر دے گا کیوں اس کے پیسے لگے ایسا نا کہ نیکٹیب نہ ہو جائے اسی بات سے تو انہوں نے وہاں کٹ کھول کے بولا کہ اس میں سے ایک پینٹ شیٹ تو آپ سلوائی لو میں نے بولا کہ ابھی تو آپ نے پلان میں جب بولا تھا کہ ہنڈرڈ پسٹن یوز آرسی ہم کا یہ کپڑا ڈالنا ہے تو پھر تینوں کیوں نہیں ان کو حرانی ہوئی کہ کچھ کچھ دم ہے بندے میں تو تینوں پینٹ شیٹ سلی تو دو تین دن بعد میرے کو لگا کہ ایک پہنی ہوئی ہے ایک دھولنے کے لیے گئی ہے دوسری ابھی پریس نہیں ہوئی ہے تو تین تو کافی نہیں ہے تین اور سلوائی گئی ایک بات اور کومن تھی جو کرکس ہے کیونکہ وہ ان لوگوں کے کپڑے رکھے گئے وہاں پہ جنہوں نے اپنے سے اوپر اٹھ کے لوگوں کے لیے کچھ کیا تھا ہلو آج ہم جو کر رہے ہیں وہ اس سے ملتا جلتا نہیں ہے ہے نا اس سے ملتا جلتا ہے پندرہ سور پیسے شروع ہونے والا جی سفر کچھ لوگوں کا گھر تک ہی پہنچتا ہے ہلو ٹیلر تک بھی نہیں پہنچتا کچھ لوگوں کا دو لوگوں تک پہنچتا ہے کچھ لوگوں کا پانچ چار لوگوں تک پہنچتا ہے جو ان کو منع کر دیں اور وہ پانچ تک تمیولین ہو جائیں کچھ لوگوں کا پانچ سات ہزار پر ایک انکم تک پہنچتا ہے کچھ لوگوں کا لیڈرشپ بونس تک کچھ کا رویلٹی تک کچھ کا ٹیکنیکل تک یہ آپ تیہ کریں گے کہ آپ کا سفر جو پندرہ سور پیسے کی تین پینٹ تین چھٹ سے شروع ہوتا ہے آپ اس کو کہاں تک لے جانا چاہیں میرا اپنا یہ بشواس ہے کہ یہ سفر جو پندرہ سور پیسے کی کپڑے سے شروع ہوتا ہے راشتر پتی بہون تک پہنچتا ہے آپ پہنٹ پینٹ کرتا ہے کہ آپ اس پہ لیانا چاہتے ہیں میں کیا کروں میرا بشواس ہے ایسا وہ لوگ جن کے کپڑے میوزر میں رکھے ہیں وہ انسان تھے لیکن انہوں نے اپنے سے اٹھ کے دنیا کے لیے سماج کے لیے عام آدمی کے لیے کچھ کیا تھا یہ بھی سچ ہے اور ہم جو کر رہے ہیں ہم وہ کام کر رہے ہیں ہم اس کام میں کامجابی کی کامنا کے ساتھ کام کر رہے ہیں کہ جس کام کو کرنے کے لیے بھارت سرکار اپنے پچھلے پچھپن اٹھاون سال کے انہوں میں فیل ہو گئی بیرزگاری ہو دنگینا ہو لوگ خوشال ہو جائے امیر ہو جائے راشتری انتی ہو سدبابنا ہو پریم بڑے بہیچارہ بڑے ہلو ہم کامجاب ہوں گے آپ کو آج کی ڈیٹ میں نہیں پتا کہ آپ میں سے کس ویکتی کے اندر ایک سپورٹسمن بیٹھا ہے کس ویکتی کے اندر ایک شاعر ہے کس آدمی کے اندر ایک قوی ہے کس آدمی کے اندر ایک درہندر آدمی بیٹھا ہے آپ کو نہیں پتا ہر آدمی میں ہوتے ہیں دو چار آدمی جس کو بھی دیکھنا ہو کئی بار دیکھنا ہے لیکن آج کی ڈیٹ میں آپ کا سارا کیلیبر دبا ہوا ہے کہ کل کیا ہوگا ہلو کل کیا ہوگا اس چیز نے ساری بدھی کو خارج کر رکھا ہے بیس یا روپے پچاس یا روپے روائلٹی کا مطلب ہے کہ آپ کو اتنا آنے لگے کہ آپ اس ڈر سے فارغ ہو جائیں کہ کل کیا ہوگا تب آپ کے اندر جس ویکتی کا ساکشاتکار آپ سے ہوگا وہ دھرندر ہے وہ راشترپتی بہن تک جا سکتا ہے وہ جا سکتا ہے آپ نہیں جا سکتے ایک سپنا آپ یہاں سے لے کے جائیں یونیلیا ڈریم جو آپ سے کام کروا سکیں مجھے یاد ہے کہ اس بزنس کے شرور میں میں بھیر بڑھا گیا بیس اکٹوبر بہت بڑا بھوے فنکشن بھیر میں پیچھے بیٹھ کے میں نے دیکھا سٹیج پہ بہت سارے لوگوں کو بلایا گیا ایز ای روائلٹی اچھیورز پیچھے بیٹھ کے من میں ایک ریج ہوئی کیا کوئی ایسا دن ہوگا کہ میرے کوئی بلایا جائے گا ایک سپنا یہاں بنا اور میں نے کام کرنا شروع کیا مشکلیں آئیں وہ تین لوگ میرے کو بھی ملے تین نہیں ستر لوگ میرے کو ملے ایسے پہلے ہی ایک مہینے میں کیونکہ اس جو میں نے دیکھا تھا اس کا اتنا پریشر تھا کہ پہلے ہی مہینے میں وہاں سا لوگوں کو ملا ایک سے ایک درندر ایک سے ایک باتیں کرنے والا بیکتی کچھ اچھے لوگ بھی تھے کچھ نے سائن بھی کیا لیکن الگ الگ ایٹیٹوڈ سے کچھ لوگوں نے بہت سپورٹ بھی کیا آسٹن لوڈ بہت ساری ایسے راتیں گزاری میں نے بہت ساری ایسے یاترائیں کی جن کا سنسمرن بلکل رنکٹے کھڑے کر دینے والا ہے لیکن جب بھی مشکل آتی جب بھی مجھے لگتا کہ آپ اپنی ہوگا بہت تھک گئے جب بھی لگا کہ نہیں کیا کرنا ہے چھوڑو گھر میں سب کچھ تو ہے تو میں نے بار بار اس منظر کو یاد کیا جب میں بہت اداس ہوتا تھکتا بیٹھ جاتا تو میں آنکھیں بند کر کے سوچتا کہ میرے کو بلائے جا رہا ہے کوئی ایک بہت بڑے فنکشن میں کوئی لیڈر آواز دے رہا ہے کہ آؤ اور ٹرافی لوگ لوگ بے قرار ہیں تعلیب جانے کیلئے یہ ہوتا ہے اب اشواز کریں یہ آپ کے ساتھ ہو جائے گا یہ ہوگا یہ ہوتے رہا ہے جب بھی آپ کو سمسیاں ہیں ایک پکچر یہاں سے لے جائیں یہ مایکرو فون کس آدمی کے ہاتھ میں ہے بھول جائیں یدی میرا یہاں سے بولنا آپ کو لبھاتا ہے آپ کو کرشت کرتا ہے مایکرو فون یہی رہنے دے پیچھے کا وقتی بدل دے سوچے کی آپ بول رہے ہیں اور اتنے لوگ سن رہے ہیں پھر اس تصویر کو فیٹ نہیں ہونے دے کچھ بھی ہو چلتے رہے ہیں جب بھی تھکیں جب بھی لگے کہ نہیں اب نہیں چلتا لوگ نہیں ہیں منع کر رہے ہیں فنکشن میں کوئی آ نہیں رہا ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا بی بی نے مارا گھر والوں نے ڈانٹا سمنسر نے کچھ برا کہہ دیا ڈاؤن لائن اپ لائن جب بھی ایسا لگے اس فلم کو اپنی آنکھوں کے آگے چلانا کہ کوئی بلا رہا ہے ایک سپنا لے کے جائیں کہ اس شہر میں اتنا بڑا کوئی آوریٹوریوم نہیں ہے جس میں اتنے سارے لوگ بیٹھ سکے شام کا فنکشن کسی اوپن آوریٹوریوم میں کسی اوپن کرکٹ سٹیڈیوم میں ہو زمین سے لگ بگ بارہ فٹ اونچا منچ ہو اور اس چھیتر کے سارے لوگ اس میں بیٹھے ہوں کم سے کم بھی بیس ہزار لوگ وہ دن ہو وہ دن جس دن آپ کو ٹروفی ملنی ہے روائلٹی کی ٹروفی سوچیں کہ پہلی چیئر کے اوپر پہلی گرسیوں کے اوپر وہ سب لوگ بیٹھے آپ کے اپنے لوگ آپ کے پیرنس جن کے بارے میں کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ان کو کر کے دکھانا ہے وہ لوگ وہ شخص بیٹھا ہو جس نے منع کیا تھا کہ یہ چل تو سکتا ہے پر تیرے سے نہیں ہوگا وہ بھی بیٹھا ہو وہ سب لوگ اپنے پرائے پاس کے دور سے آپ کی ڈاؤن لائن کے چار ہزار لوگ جو بے قرار ہیں آپ کی اپلائن وہ سب لوگ جنہوں نے آپ کی اس کامیابی میں تھوڑا تھوڑا دل دل کر کے یوگ دن کیا وہ سب لوگ امیجن کریں کہ اس شام بہت رنگین منچ بہت خوبصورت لائٹیں سموک اڑ رہا ہے خشبو چل رہی ہے آتشواری ہو رہی ہے مایکرو فون جو ہے وہ انوب شخاوت کے ہاتھ میں ہے اور وہ سٹیج سے انونس کر رہا ہے سے ڈیو 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 Weihn Sullivan now bring your hand together and give him very thundering rosy happy healthy welcome none other than your name you every and each out of him آپ کا نام آپ کا نام اور سب کی زواں پہ ایک نام ہو آپ کا نام کیبل آپ کا نام خدا کرے کہ محبت میں یہ مقام آئے خدا کرے کہ محبت میں یہ مقام آئے کسی کا نام بھی لوں تو تمہارا نام آئے آدمی ابھی تک ہمارا جو جیون ہے وہ فیلور سے بنا ہے آرام تلوی جب مشکلیں آتی ہیں تو اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ چھوڑ رہنے دے من بہانے ڈونٹا ہے کہ اتنے لوگ ہیں ان سے نہیں ہوا تیرے سے بھی نہیں ہوگا ہلو یہ میرے ساتھ ہوا بہت ایسی گھٹنے ہوئیں پہلے سو دن میں پہلے دو تین مہینوں کے اندر ایسی رات جب میں ایک پلیٹ فارم پہ میں نے پیپر بچھا کے کٹی بہت بارش ہو رہی تھی اس دن میرے کو لگا کہ بس اب نہیں آج کے بات نہیں لیکن کچھ لوگوں کو سنا تھا کچھ ٹیپ سنے تھے کچھ کتابیں پڑی تھی ایک دوسری آواز بھی چلتی تھی کہ نہیں تم نے جو شروع کیا ہے اس کو انجام تک پہنچانا ہے چلو ایسی رات ایسی رات آپ کے جیون میں آ سکتی ہے میری بات اور ہے کہ میں اگلے دن بھی چلا آپ نہیں چلوگے آپ چھوڑ دوگے چھوڑ دوگے چھوڑوگے ایک رات میں حلوانی سے بریلی آیا رات کے دو بجے تھے آگے جہاں مجھے جانا تھا وہ تین گھنٹے کا سفر تھا اور وہاں پانچ چھے بجے پہنچ کے میرا کسی آفیس میں جانا ممکن نہیں تھا جیب میں پیسے اتنے نہیں تھے کہ میں ہوتل میں رکوں میں نے ایک بس لی جس میں کیول سو رپیہ زیادہ کرایا لگے لیکن وہ گھومتی گھومتی جب وہاں پہنچے تھے صبح نو بچ چکے ہوں اس رات مند میں یہ خیال آیا کہ بس یہ آخری یاترہ ہے اس بزنس کو لے کے اب کے بعد نہیں لیکن اس کے باب جود جو پڑا تھا جو سنا تھا اس نے پھر بولا کہ تمہیں اس کو انجام تک پہنچانا ہے جو تم نے شروع کیا ہے میں اگلے دن بھی چلا لیکن آپ ایسے میں چھوڑ دوگے چھوڑ دوگے چھوڑ دوگے ایک رات ٹرین چھوڑ گئی بس چھوڑ گئی ایک چراہے میں میں کھڑا اس طرح کی ڈریس میں ایک بریف کیس میرے پاس ٹرک کو میں ہاتھ دے رہا کی شاید کوئی میرے کو لفٹ دے دے ایک ٹرک رکا میں اس کی کھڑکی کی طرف لپکا اس نے بولا کہ نہیں پیچھے سوار ہو جاؤں پیچھے سوار ہوا تو اس میں چھے لوگ عورت تھے چار بہنسیں دو ان کے بچے میں پیچھے کھڑا نہ ہو کے اگلی طرف گیا تاکہ گرنے سے بج جاؤں آگے فرنٹ میں جو روڈ تھی اس کو میں نے پکڑا دسمبر کی رات میں نے اس کو کیا پکڑا اس نے میرے کو پکڑ لیا اتنی ٹھنڈی تھی وہ میرے پاؤں ٹکنے تک گوبر میں سنے ہوئے تھے ایک بہنس ادھر سے کمر ہلاتی تو میں ادھر چلا جاتا وہ ادھر سے ہلاتی تو میں ادھر آ جاتا بہت تھنڈی سرد ہوا میرے چہرے پہ لگ رہی تھی میں نے اس رات سوچا کہ اس رات اگر میں اس سفر میں نہیں ہوتا تو میں کہاں ہوتا اپنے گھر پہ ہوتا اپنے دو بچوں کے بیچ میں ان کے سر پہ ہاتھ راکیشہ سورا ہوتا میں نے انیلسز کیا کہ تمہارے پیچھے کوئی لگا ہوا ہے کیا کیا شرط ہے کیوں دیبانے ہو گھر میں سب کچھ ہے لگا کی بس آچا آخری رات ہے اس کے بعد نہیں صبح پھر ایک دوسری آواز چلیے اندر سے میں اگلے دن بھی چلا میری بات اور تھی آپ چھوڑ دو گے وزن اسی طرح سے ہے جیسے ایک ٹینک اس میں آج آپ جو ڈال رہے ہیں وہ ہے الڈرڈی وزن آپ کو آج سمجھا رہا ہے کہ دو سال کام کرنا ہے آپ کو سمجھا رہا ہے کہ چھ مینے کچھ بھی نہ ملے تب بھی سلتے رہنا ہے آج آپ کو سمجھا رہا ہے لیکن پندرہ دن بعد ایک مینے بعد کم ہوگا کیوں کیونکہ جو وزن کی ٹنکی ہے اس کی ایک نیچر ہے کہ اس کے تلے میں ایک شید ہے ہلو یہ نیچے سے نکلتا رہتا ہے لیکن ایک وزنری آدمی سمجھ سکتا ہے کہ اس کا علاج کیا ہے اس کو بند نہیں کیا جا سکتا اس پہ ڈککر نہیں رکھ سکتا اگر یہ فل رہے گا تو آپ پوری انرجی سے دوڑ سکے گے نہیں رہے گا تو وہ نہیں دوڑ سکے گے یہ فل رہے ہیں اس کے لیے ایک ہی کام کرنا ہے کہ جس انوپاد سے نکل رہا ہے اسی انوپاد سے اوپر سے ڈالتے رہے ہیں آج آج آپ یہاں بیٹھے ہیں تو آپ نے اس انوپاد سے اوپر سے ڈالا آپ پندرہ منٹ کل کتاب پڑھیں گے تو آپ اس انوپاد سے اوپر سے ڈالیں گے آپ ایک ٹیپ سنیں گے آپ اپنی اپلائن سے فون پر بات کریں گے ان سے ملیں گے کانسل کریں گے وہ سب ساری وردیاں ایسی ہیں جس سے وہ اوپر سے ڈالتا رہے ایک پرسن بھی تو چانس نہیں ہے کہ جس میں اکتی نے آرسیاں بزنس شروع کیا ہو وہ روائلٹی اور ٹیکنی پل پر نہ جائے اگر وہ اس بات کو سمجھ لیں یہ سمجھ لیں کہ یہ لیک ہونا ہے یہ بلکل ایک ہزار پرسنٹ ہے سبھی لوگوں کے پاس ہوتا ہے سبھی لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے ہر کامجاب آدمی وہ کسی بھی فیلڈ کا کیوں نہیں ہو اس کے پاس ایک منٹر رہتا ہے جو بار بار اس کو جگہتا ہے حنو مان جی تک ان کو بھی ضرورت تھی تو ہم کوئی بشیش نہیں ہے سرکل ہے پوزٹیوٹی سے لے کر نیکٹیوٹی تک بہت دیر پوزٹیوٹی رہنے کے بعد ایک بار نیکٹیوٹی آئے گی بہت دیر نیکٹیوٹی رہنے کے بعد ایک بار پوزٹیوٹی آئے گی لیکن لیڈر وہ ہے جو اس کی انپاعت کو کم کرتا جائے نیکٹیوٹی کی سرکل کو کم کرتا جائے اور جب بھی آپ لگے گی ڈاؤن ہے اساہ کم ہو رہا ہے نیکٹیوٹی بڑھ رہی ہے جنرات ہو رہی ہے اس سرکل میں آپ کو ایک ہی چیز کا انوان لگانا چاہیے کہ اس کا لیول جو ہے وہ نیچے آ رہا ہے you need to fill it again and again and again every time that's why we used to say لگاتار پیاس لگاتار پیاس in all manners and means لگاتار جوائن کرانا اچھا ہے but not لگاتار ٹیپ سرنا اچھا ہے لگاتار کتاب پڑھنا اچھا ہے سارے کام لگاتار کرنے اچھے ہیں لیکن proper proportion میں میرے اپنے وزنس میں میں 73% technical achieve کیا میرے نیچے ایک ویکتی ہے پشلی بار بھی اس کا دو پرسن ہونے سے رہ گیا اس سے پشلی بار بھی رہ گیا پشلے منت میں نے اس کو بٹھا کے خوب پیٹ کے بولا کی بتا کی کیا کرنا ہے بول کی تمہارا اس پر دو پرسن ہونا ہی چاہیے میرے کو بتا کی میں کتنے دن تمہارے ساتھ رہوں کتنی میٹنگ کروں کیا 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 کروں کی آپ کا دو پرسن ہونا ہی چاہیے جبکہ میرے کو اس بات کا پتہ تھا کہ جب اس کا دو پرسن ہوگا تو میرا جو چیک ہے اس میں چوبیس سار پیہ کم ہو جائے گا لو پامو کیوں ہاں اگر میرا ڈریم ہے کہ میرا چیک پونے دو لاکھ سے پڑھ کے سوا دو لاکھ ہو جائے ایک بار اس کو نیچے آنا ہے کیونکہ یہ بزنس ہے یہ لاف نیچر کے ساتھ چلنے ملا بزنس ہے اور لاف نیچر کیا کرتا ہے یہ پیڑ ہے جس کی ڈال ہے اس کے اوپر ایک پکشی بیٹھا ہے چڑیا کیا چڑیا ایسی ہوتی ہے کی نہیں پھونچ بھی ہوتی ہے اس کی لاف نیچر ہے اب مجھے بتائیں کہ یہ سیڈیا کو یہاں سے اڑنا ہے جب یہ یہاں سے اڑان بھرے گی تو اس طرح کا گراف بنے گا کیا ہلا لاف نیچر قدرت کیسے کام کرتی ہے جب اس کو اوپر اڑنا ہوگا تو اس کے اڑنے کا گراف یہ بنے گا پہلے نیچے پھر اوپر that's why تب ہی اس بزنس کو ہم بہت ایتھیکل بہت نیچرل بہت سینٹیفک بزنس مانتے ہیں یہ کارن ہے اس کے منٹ اگر آپ اپنے لوگوں کو ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے بڑی ہیلپ ہے کہ ان کو کوئی ہیلپ نہ کر رہی یہ میں کس سینٹے میں بولنا ہوں آپ کے لوگوں کو جو سب سے بڑی ہیلپ چی ہے وہ ہو سکتی ہے کہ آپ خود نیکسٹ لیول پہ آ جائیں جس بھی لیول پہ آپ ہیں اس بزنس میں آپ کا جو بھی لیول ہے ساڑھے بائیس پچیس تائیس تیس رویلٹی ٹیکنیکل جو بھی ہے نیکسٹ لیول پہ آئیں یہ آپ کے گروپ کو آپ دورہ دی ہوئی سب سے بڑی ہلپ ہوگی کیوں آپ کے لوگ آپ سے جڑے ہوئے لوگ میری رویلٹی سے میرے ٹیکنیکل سے میرے چیک سے کبھی پروابط نہیں ہوں گے آپ کے لوگ آپ جیسے ہیں آپ کے لوگ آپ کو ریٹ کرتے ہیں آپ کے لوگ آپ نے بشواس کرتے ہیں آپ کے لوگ آپ کو اپنے جیسا اپنے کو آپ جیسا مانتے ہیں جب آپ اگلے لیول پہ جائیں گے تب ان کو بشواس ہوگا کہ یہ جیسا جا سکتا ہے تو میں جا سکتا ہوں سب سے بڑا اکار آپ اپنے گروپ پہ یہ کریں گے کہ آپ نیکس لیول پہ چلے جائیں آپ ٹیپ سنیں آپ گتاب پڑیں آپ سیمیار میں آئیں آپ ایجوکیشن لیں آپ اپنے گروپ میں جا کے لوگ کو ایجوکیٹ کریں اس بزنس کے معنی ہے سیکھنا اور سکھانا اس بزنس میں کام ہی یہ ہے لیکن ایک بات کا احتیاط رکھیں کہ اس بزنس میں جو سکھانا ہے سب سے ناکارگر سب سے گھٹیا سب سے بہودہ سب سے ریزلٹ نہ لانے والا سب سے زیادہ آوائیڈ والی چیز ہے وہ سکھانا ہے بول کے سکھانا ہلو آپ نے سیکھا کہ ٹیپ سنو چاہیے کتاب پڑھنی چاہیے فنکشن میں آنا چاہیے اب جا کے لوگوں کو بولیں کہ تم کتاب پڑھو تم ٹیپ سنو تم فنکشن میں جاؤ تم کپڑا پہنو تم نے ایسی بات کیوں بولی سکھانے کا ایک تقیقہ ہے آپ سویم بو کریں لوگوں کو دیکھنے دیں ورک ورک لائک ورک لائک رول موٹر واہ ورک ورک ایسی بات کیا ایسی بات کیا ایسی بات کیا اور ایسی بات کیا ایسی بات کیا ورک پچھلے تین مینے کی اگر میں بات کروں تو لگ میں پندرہ سولہ سٹیٹس میں مینے قریب چالیس چاس میٹنگ کی ہوں گی بڑی سے بڑی سب سے زیادہ dedication سب سے زیادہ اتصا اور پریم کہیں ہے یہاں ہے لیا بکتا so I can I can wish I can wish a national level business through you I can expect a national level leadership out of every and each individual out of you you can do all that cause so I don't know what you are thinking کیا آپ کا کیسا آپ محسوس کر رہے ہیں کیسا آپ feel کر رہے ہیں لگ بک پچھلے چھے گھنٹے ہم باتشت کر رہے ہیں still still I feel نا جی بر کے دیکھانا کچھ بات کی بڑی آرزوت ہی مولاکات کی so again I can say thanks the local team who made all these nice arrangements as far as this sitting arena is concerned this music system this nice guy who knowledgeable about the movements and the things but they have played over there the people who are shooting me shooting and all the people who make the arrangement to make this meeting successful and the people who made this nice auditorium where they وہ کھیں بھی ہیں I feel I can pray for them lovely thank you very much and without any demand I will come again again and again and again thank you very much god bless you